آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈسٹریبیوشن چینل پروفیٹیبلٹی کیا ہے تو سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن چینل پروفیٹیبلٹی جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن چینل ہے کیا ڈسٹریبیوشن چینل ایک سلسلہ ہے ایک چین ہے جس میں مختلف درمیانی پارٹیاں جنہیں ہم انٹر میڈیئریز کہتے ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جو کہ بزنس کی گوڈ یا سرویس کو انڈ کنزیومر تک پہنچاتی ہیں اس انٹر میڈیئریز کی چین کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن چینل جو ہماری کمپنی کی پروڈک کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں اور پہنچاتی ہیں انڈ کنزیومر تک اب ڈسٹریبیوشن چینل پروفیٹیبلٹی سے کیا مراد ہے کہ اس چین آف انٹر میڈیئریز کی منافع مندی کو جانچنا کہ کتنی کون سا دسٹریبیوشن چینل کون سا جو انٹر میڈیئری ہے کون سا درمیانی پارٹی کمپنی کے لیے بیزنس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اور آرگنیزیشن ڈسٹریبیوشن چینل انیلسس یا پروفیٹیبلٹی انیلسس کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جوا سکے کہ کیا لنک ہے بیٹوین پروڈکشن اینڈ کنزمشن مطلب آرگنیزیشن پروڈکشن کر رہی ہے بیزنس جو ہے وہ پروڈکشن کر رہا ہے یہاں ہم نے آرگنیزیشن کے لیے لکھا وہ پروڈکشن کر رہی ہے اس کے ساتھ لنک دیکھنا ہے کہ جو کنزیومر ہے جو کسٹومر ہے وہ کتنی کنزمشن کر رہا ہے ان دونوں کے لنک کو جانچنے کے لیے آرگنیزیشن ڈسٹریبیوشن چینل پروفیٹیبلٹی کا انیلسس کرتی ہے یا آرگنیزیشن چینل کی پروفیٹیبلٹی کو فائند کرتی ہے نیکسٹ آرگنیزیشن کیوں دسٹریبیوشن چینل پروفیٹیبلٹی کرتی ہے تاکہ وہ سیلیکٹ کر سکے موسٹ بینیفیشل دسٹریبیوشن چینل جو آرگنیزیشن کو بہت زیادہ فائدہ دے دسٹریبیوشن چینل جس کی وجہ سے آرگنیزیشن کا جو پروفیٹ ہے وہ انکریز ہو یا جو کاسٹ ہے وہ ڈکریز ہو آرگنیزیشن اس دسٹریبیوشن چینل کو سیلیکٹ کرنے کے لیے distribution channel کی profitability کو میر کرتی ہے جانستری ہے کہ کون سا distribution channel intermediary فائدہ مند ہے اور اس کو select کرتی ہے اپنے آنے والے مستقبل میں product کو distribute کرنے کے لیے اس channel کو select کرتی ہے for example ہمارے پاس ایک company ہے بینو company جو ہم یہ کہتے ہیں assume کرتے ہیں کہ ہمارے پاس chocolates کو manufacture کرتی ہے اب بینو company نے جو chocolates manufacture کی ہیں یا جو chocolates produce کی ہیں ان chocolates کو اس نے market میں بیجنا ہے اور market میں بھی اس نے end consumer تک اس chocolate کو پہنچانا ہے اب دیکھتے ہیں کس route سے اور کون سا distribution channel کی chain کو follow کر کے بینو company end consumer تک اس chocolate کو پہنچاتی ہے تو سب سے پہلے تو جو chocolate ہے وہ producer کے پاس produce ہوگی producer کے پاس جب chocolate produce ہوگی تو اس کے بعد producer کیا کرے گا distributor کو وہ chocolate دے دے گا distributor وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ بڑی companies ہوتی ہیں جو organization سے اس کی product خرید کے different cities میں یا different location میں ان کو distribute کرتی ہیں ان کو دیتی ہیں اور جو distributor ہے وہ آگے سے جو chocolate ہے وہ wholesaler کو دے گا wholesaler وہ لوگ ہوتے ہیں جو distributor سے ایک بڑی تعداد میں خریدتے ہیں ان کی products کو جساں chocolates ہیں تو وہ bulk میں بہت زیادہ تعداد میں distributor سے خریدیں گے اور اب جب چاکلیٹس wholesaler کے پاس ایک بڑی تعداد میں آ جائیں گی تو یہ normal جو دکاندار ہوتے ہیں یہ جو چھوٹی دکانوں کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں retailer retailer وہ بندہ ہوتا ہے جو end consumer کو چیزیں بیچتا ہے اور wholesaler جو ہے وہ retailer کو چیزیں بیچتا ہے جس طرح سے ہماری اس chain میں show ہو رہا ہے اور یہ جو retailer ہے یہ اس سے تھوڑی کم تعداد میں چیزیں لے کر تو اس بندے کو پہنچاتا ہے جس بندے نے finally اس product کو consume کرنا ہے اور وہ بندہ کونسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے end consumer اب جس طرح جس نے چاکلیٹ کھانی ہے ultimately finally اس کے پاس یہ چاکلیٹ پہنچ گئی یہ سارے route کو follow کر کے تو یہاں پہ distribution channels کون کونسے ہیں یہ distributor intermediary party ہے یہ درمیانی party ہے جو product کو end consumer تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے اب یہی track سب companies follow نہیں کرتی different company different tracks follow کرتی ہیں just like ایک company producer ہے اگر تو وہ directly end consumer کو بھی بیچ سکتی ہے یا وہ directly wholesaler کو بھی بیچ سکتی ہے یہ کوئی بھی intermediary party بیچ میں سے eliminate یا minus کی جا سکتی ہے اب یہ تو بات کر لی ہم نے distribution channels کی کہ distribution channels کیا ہوتے ہیں اور ہم نے distribution channel پورا دیکھ لیا کہ product کس طرح سے end consumer تک پہنچتی ہے اب distribution channel میں بھی organization کے پاس دو طرح کے distribution channels ہوتے ہیں ایک direct distribution channels ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں indirect distribution channels direct distribution channels وہ ہوتے ہیں جو directly organization کی product کو end consumer تک پہنچاتے ہیں اور indirect distribution channels وہ ہوتے ہیں جو organization کی جو product ہے وہ direct and consumer تک نہیں پہنچاتے let's suppose اگر direct distribution channels کی بات کی جائے تو جو sales team ہوتی ہیں وہ organization کے لیے direct distribution channel ہوتی ہیں کہ وہ let's suppose وہ گھر گھر جا کے چیزیں بیچتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو sales team ہے یہ direct distribution channel ہے اس کے علاوہ کچھ organization میں internet کے through اپنا order place کرتے ہیں customers تو وہ internet کیا ہوا وہ اس کے لیے direct distribution channel ہو گیا اگر indirect distribution channels کی بات کی جائے تو indirect distribution channel میں جساں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ distributor ہے جو مدد کرتا ہے organization کی product کو end consumer تک پہنچانے میں اس کے علاوہ distributor کے علاوہ wholesale اور retailer بھی organization کے indirect distribution channels ہوتے ہیں جن کے through product کو end consumer تک پہنچایا جاتا ہے اور direct وہ جو directly end consumer تک پہنچاتے ہیں جساں ہم نے sales team اور internet کی بات کی اب اسی طرح جیسے different distribution channels ہیں ہمارے پاس یہ indirect distribution channel اور یہاں پہ direct distribution channel اب اسی طرح سے ہر distribution channel کی اپنی profitability ہوتی ہے جس کو ہم DCP یعنی distribution channel profitability میں دیکھتے ہیں کہ کون سی جو ہے ہمارے پاس organization کے پاس کون سا جو distribution channel ہے وہ company select کرے گی جو کہ profitable ہوگا distribution channel profitability میں total cost میں distribution channel کی cost کو بھی incorporate کیا جاتا ہے اب اگر بات کی جائے کہ distribution channel کی profitability کو کس طرح سے analyze کیا جاتا ہے اور کس طرح سے distribution channel کو select کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک four step process ہے جس کے through organization اپنے distribution channel کی profitability کو analyze کر سکتی ہے یا دیکھ سکتی ہے کہ کون سا distribution channel سب سے زیادہ profitable ہے جس میں سب سے پہلے functional expenses کو دیکھنا ہے کہ organization میں یہ جو distribution channels ہیں ان کے کیا functional expenses ہیں ان کو چلانے کے لیے organization کو خود کون کون سے expenses bear کرنے پڑتے ہیں ان expenses میں کچھ activities کی basis پہ expenses ہوتے ہیں اور کچھ non activity کی basis پہ expenses ہوتے ہیں ان دونوں یہ جو cost ہمارے پاس activity اور non activity کی basis پہ آئیں ہیں ان کو identify کر کے second step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ assign کرنے ہوتی ہیں ان cost کو ان expenses کو ان کے channels کو کہ کس channel سے کون سا channel distribution channel کتنے پیسے consume کر رہا ہے organization کی جو product ہے اس کو end consumer تک پہنچانے کے لیے تو اس طرح سے expenses کو assign کیا جائے گا next step میں کیا کیا جائے گا کہ prepare کیا جائے گا profit and loss statement of each channel جس طرح سے ہم distribution channel sorry جس طرح سے ہم direct product profitability میں ہر product کا directly profit calculate کرتے تھے جس طرح سے ہم پروڈکٹ پروفٹیبیلٹی میں وہ پروڈکٹ چوز کی جاتی تھی جو آرگنیزیشن کو سب زیادہ پروفٹ دیتی تھی اسی طرح سیم کنسیپ ڈسٹیبیشن چینل پروفٹیبیلٹی انیلسیس کے لیے بھی ہے کہ جو انسی پروڈکٹ آرگنیزیشن کو سب زیادہ پروفٹ دے گی آرگنیزیشن وہ پروڈکٹ چوز کرے گی اب لیٹس سپوز یہاں پہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو فنکشنل ایکسپنسز ٹوٹل کیلکولیٹ کیے ہیں آرگنیزیشن کے وہ کیے ہیں ہنڈرڈ تھاؤزینڈ روپیز کے اور آسائن کرنا ہے اس کاسٹ کو ہم نے ڈیفرنٹ چینلز کو تو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو آرگنیزیشن کا جو چینل ہے وہ ایک چینل ہے آرگنیزیشن کے پاس انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ کی بیسز پہ کیا جاتا ہے آرڈر پلیس کرتے ہیں کسٹومر دوسرا ہمارے پاس دسٹریبیوٹر اور تیسا ہم کہتے ہیں کہ ہول سیلر ہے اور چوتھا لاسٹ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریٹیلر جو ہے وہ آرگنیزیشن کا دسٹریبیوشن چینل ہے اور یہاں پر جو دسٹریبیوشن چینل کی ٹوٹل کاؤسٹ آ رہی ہے آرگنیزیشن کے پاس وہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہنڈرڈ تھاؤزین روپیز ٹوٹل کاؤسٹ ہے اور ہمارے پاس جو ریشوز ہیں وہ انٹرنیٹ کی ریشو ہے کہ انٹرنیٹ پہ 5% کاؤسٹ اپلائی کی جاتی ہے. ڈسٹریبیوٹر کی ہم کہتے ہیں کہ 45% کاؤسٹ کی جاتی ہے. ہول سیلر کو جو ڈسٹریبیشن چینل ہے اس پہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ 30% کاؤسٹ لگتی ہے اور ریٹیلر پر جو کاؤسٹ لگتی ہے وہ لگتی ہے 20%. اب یہ ہم نے اس کاؤسٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا چاروں ہمارے جو ڈسٹریبیشن چینلز ہیں اورگنائزیشن کے اس میں یہ تو ہر ڈسٹریبیشن چینل کی کاؤسٹ ہوگی لیکن ڈسٹریبیشن چینل کی کاؤسٹ کے ساتھ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو سیلز آئی ہیں اورگنائزیشن میں ان ڈسٹریبیشن چینل پر اتنی اتنی کاؤسٹ لگانے کے بعد وہ یہاں پر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو سیلز آئی ہیں وہ آئی ہیں روپیز مطلب تین لاکھ روپے کی ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو جو آئی ہیں وہ بھی آئی ہیں تین لاکھ روپے کی اسی طرح دو لاکھ روپے کی آئی ہیں ہول سیلر سے اور ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ریٹیلر سے جو آئی ہیں سیلز وہ آئی ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی اب ہم ازیوم فردر یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو ادھر کاؤسٹ ہیں یہ تو ڈائریکلی جو ڈسٹریبیشن چینل سے ریلیٹ کریں تھی وہ لیکن ڈسٹریبیشن چینل پہ کچھ ادھر کاؤسٹ بھی لگی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ پچاس ہزار روپے کی کاؤسٹ جو ہے وہ لگی ہے انٹرنیٹ اور ڈسٹریبیوٹر کے لیے اور یہاں پر اسی طرح ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سکسٹی تھاؤزن کی کاؤسٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہول سیلر اور ریٹیلر کے لیے لگی ہے یہاں پہ ہم نے ڈیو اور آر ہول سیلر اور ریٹیلر کے لیے لکھا اب اس کی بیسز پہ ہم اپنی پروفٹ سٹیٹمنٹ جب بنائیں گے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ ہماری یہ سیلز ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ایکسپینسز اور نیچے ہم اس کے لکھ دیں گے ادھر ایکسپینسز جو ڈسٹریبیشن چینل پر ہی آئے ہیں لیکن یہ کچھ ادھر ایکسپینسز ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس جساں چار ڈسٹریبیشن چینلز ہیں انٹرنیٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں اے ہے اسی طرح ڈسٹریبیوٹر بی ہول سیلر سی اور ریٹیلر ڈی تو یہاں پہ ہم اے بی سی ڈی چاروں ڈسٹریبیشن چینلز دکھ دیں گے اے بی سی اور ڈی اب ہم نے ایزیوم کہتا ہے کہ جو سیلز ہیں وہ دسٹریبیشن چینل جو پہلے دو دسٹریبیشن چینل ہیں اے بی ان کے لیے 300,000 ہے تو یہاں پہ ہم 300,000 روپیز اے کے لیے جو کہ انٹرنیٹ تھا 300,000 بی کے لیے جو کہ ڈسٹریبیوٹر تھا 200,000 سی کے لیے جو کہ ہول سیلر تھا اور یہاں پر ایک لاکھ پچاس ہزار ہم لکھ دیں گے ریٹیلر کے لیے جو کہ ہمارے پاس ڈی ہے تو ایکسپنسز جو آ رہے ہیں وہ کتنے کتنے آ رہے ہیں 5% جو کہ 100,000 کا اگر 5% لیا جائے تو 100,000 کا 5% ہمارے پاس بنتا ہے 5,000 روپیز اسی طرح یہ جب ہم تمام جو دسٹریبیشن چینل ہیں ان کا ہم لوگ لے لیں گے پرسنٹیج لے لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس 45,000 دسٹریبیشن چینل دسٹریبیوٹر کے لیے آ گیا ہول سیلر کے لیے 30,000 اور 20,000 روپیز ہمارے پاس ریٹیلر کے لیے تمام کاؤس ہم نے دیکھ لی اور یہاں پہ ہم نے ان ایکسپنسز کو لکھ لیا اس کے علاوہ ادر جو ایکسپنسز تھے وہ A اور B کے لیے 50,000 تھے اور C اور D کے لیے جو تھے وہ تھے 60,000 روپیز کے تو اب پروفٹ کے لیے کیا کریں گے ہم سیلر میں سے ایکسپنسز اور ایکسپنسز کو جب لیس کریں گے A کے لیے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2,45,000 روپے کا پروفٹ اسی طرح B کے لیے ہمارے پاس 2,05,000 روپے کا پروفٹ C کے لیے ہمارے پاس 1,10,000 روپے کا پروفٹ اور D کے لیے ہمارے پاس جائے گا 75,000 روپیز کا پروفٹ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پروفٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے A کے distribution channel میں سیکنڈ آ رہا ہے سوری انٹرنیٹ میں آ رہا ہے سیکنڈ ہمارے پاس distributor میں آ رہا ہے تھرڈ ہمارے پاس آ رہا ہے ریٹیلر میں اور فورت ہمارے پاس ہوری wholesaler میں اور فورت ہمارے پاس آ رہا ہے ریٹیلر میں تو اگر organization directly retailer کے through بیچے گی تو اس کو منافع نہیں ہوگا اور organization میں بے شک سب سے زیادہ کاسٹ distributor کی ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ distributor سے ہم لوگوں کو منافع جو ہے وہ internet کے بعد سب زیادہ منافع جو ہے وہ distributor سے ہو رہا ہے internet پر کوئی بھی اور extra cost نہیں لگتی internet جو ہے وہ ایک cheaper source ہے کہ جو customers ہیں اور وہ ہم سے directly product لے لیتے ہیں بیچ میں traveling اور اس طرح کہ expenses نہیں آتے اس لئے جو internet ہے وہ سب زیادہ cheaper source ہے سب زیادہ cheaper جو ہے وہ distribution channel ہے اور یہ جو internet ہے یہ direct distributor channel ہے اور direct distribution channel جو ہوتے ہیں وہ as compared to indirect distribution channel تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں یا ان پر جو cost ہے وہ تھوڑی کم آتی ہے تو اس طرح سے آج کیسے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ distribution channel profitability کیا ہے اور distribution channel کی profitability کو organization میں کس طرح سے analyze کیا جاتا ہے چھوڑی کس طرح سے چہوڑی کس طرح سے